سیکروں کی بھیڑ اور ان کے بیچ ایک مرہ ہوا ہاتھی اس کے سامنے کچھ تنتر منتر کرتی مہلا یہ منظر ہے چائواسہ کے تانت نگر پرکھنٹ کا جہاں جھوم جھوم کر اس مرے ہوئے ہاتھی کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اندھ وشواس ایسا کہ ہزاروں کی بھیڑ کو بھی وشواس ہے کہ یہ زندہ ہو جائے گا ان کا ایسا ماننا ہے کہ شردھا سے بھگوان کی بھکتی کرنے سے ہاتھی میں پھر سے جان آ سکتی ہے اور وہ زیوت ہو اٹھے گا ادھر دوسری اور منبی بھاگ پتہ لگانے میں جھٹا ہے کہ ہاتھی کی موت آخر کیسے ہوئی اس کے لیے منبی بھاگ دوارہ پشو چکتسک کا سہارا لیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس ہاتھی کی موت کرنٹ کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی ہے